سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی اور تن پر شریفان رباس کرتا پاجاما ایک شریف نفس انسان دکھنے والے اس نوجوان کی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے نام محمد علی الدین تبریز، عرف تبریز، ساکن کالا پتھر، پیشا سیلسمن یہ پیشا صرف دکھانے کے لیے ہے، حقیقت کچھ اور ہے اس نوجوان کی کالا پتھر پول سٹیشن میں ساسپک شرٹ ہے اور جرائم کی ایک تبیل فہرست اس سے پہلے کہ ہم اس کے جرائم کی داستان آپ کو بتائیں، ایک اور حقیقت سے نخاب اٹھائیں گے یہ محصوف ماہ مبارک رمضان میں مختلف دکانوں میں جا کر خود کا تعرف بحیثیت پیش بام کیا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک میں غریبوں کی انداد کرتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ محصوف دکان پر جا کر مختلف اشیاء خریدنے کا آرڈر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ انہیں یہ اشیاء غریبوں میں تقسیم کرنا ہے باتوں باتوں میں یہ بیس روپیے اور پچاس روپے کے نوٹ مانگتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ انہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے چاہیے دو ہزار یا پانچ ہزار جتنے کا چھٹا ہو دیں اس کے عوض وہ کچھ زیادہ رقم بھی انہیں دیں گے سر پر ٹوپی چہرے پر داڑی اور تن پر شریفانی رباس دیکھ کر دکاندار بھی یقین کر لیتے ہیں پیسے لے کر محصوف دکاندار سے کہتے ہیں کہ ان کے کسی ملازم کو ان کے ہمراہ بھیجیں تاکہ ایٹی ایم سے پیسے نکال کر وہ انہیں حوالے کر دیں یہ کہہ کر دکان کے ملازم کو لے کر وہ ایک بھیڑ بھالوالے علاقے پہنچتے ہیں اور اس ملازم کو وہاں انتظار کرنے کے لیے کہہ کر یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں یہ ہے ان کی حقیقت ان کے جرائم کی فیرز پر نظر ڈالے تو 2019 میں کچگڑا پولیسٹیشن میں سیل فون سٹیچنگ کا مخدمات درج ہے 2019 میں ہی اسی پولیسٹیشن میں ایک اور سیل فون سٹیچنگ کا مخدمات درج ہے 2019 میں میرچوک پولیسٹیشن میں سیل فون سٹیچنگ کا مخدمات درج ہے 2021 میں راجدنگر میں اٹنشن ڈیورشن کا مخدمات درج ہے دوہزار اکیس میں مائل آردیو پلی پولیس ٹیشن میں اٹنشن ڈیورشن کا مخدمات درج ہے دوہزار اکیس میں ہی منگل ہارٹ پولیس ٹیشن میں اٹنشن ڈیورشن کا مخدمات درج ہے تازہ ترین یعنی دوہزار باویس میں دھوکہ دہی کے مخدمات درج ہیں ان مخدمات میں ہی پولیس کو یہ مطلوب تھا دوہزار باویس میں میرچک پولیس ٹیشن میں دھوکہ دہی کے دو مخدمات سنتوش نگر پولیسٹیشن میں دھوکہ دہی کے دو مخدمات چادرگھر پولیسٹیشن میں دھوکہ دہی کے دو مخدمات ہیومان نگر پولیسٹیشن، بالاپور پولیسٹیشن، مہاکالی پولیسٹیشن، حبیب نگر پولیسٹیشن اور مشیربات پولیسٹیشن میں اس پر ایک ایک دھوکہ دہی کا مخدمات درج ہے آخر کار میرچوک پولیس اس شاتر کو دبوشتے میں کامیاب ہو گئی میرچوک پولس نے اس کے قبضے سے ساٹھ ہزار روپے نقد رقم ایک موبائل فون اور ایک نئی برکمین موٹر سیکل ضبط کی ہے ضبط کی گئی اشیاء اور نقد رقم مکمل لاغت ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپے بتائی گئی ہے میرچوک پولس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے آج عدالت میں پیش کیا اور جیل پھیج دیا